بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ہم آلو کی بہت ہی مزیدار سبزی بنا رہی ہوں جو سب کو بہت پسند آئے گی اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے جب میں ناشتے بھی بنا رہی ہوں آپ دپیہ ہر رات کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو عظم مجھے چاہیے آدھا کلو آلو ہیں انہیں میں نے اس سرائز میں کٹنگ کر لیے آدھا کلو آلو ایک میڈیم سائز کا پیاس چوب کی ہوا ایک انچ کا ٹکرہ درک کا چار ہر ای میرچے نمبری کٹ لیں گے ہر آدھا نیادی پیالی سورہ مچ وان ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون نمک ہس بزہد کا یا وان ٹی سپون اے آدھی پیالی ہے دہی کی اور میں آئل ڈالوں گی پانچ چھ ٹیبر سپون اوپر سے تھوڑا سا دیسی گی ڈال لیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آلو کی بہت ہی مزیدار سبزی تیار کر رہی ہوں جو ہر دل عزیز ہے اور سب کو بہت پسند ہے اس کے لیے جو اجزہ مجھے چاہیے ہر گھر میں موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آسانی سے گھر میں ہی صبح دوپہر یا ناشتے پر جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں تو آدھا کلو آلو لیں ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاس ایک انچ کا ٹکرہ درک کا چار عدد ہری میرچ ہر عدن یا آدھی پیالی سورہ میرچ وان ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون نمک ہس وزائکہ یا وان ٹی سپون آدھی پیالی دہی اور چار سے پانچ ٹی بل سپون میں آئل لوں گی اور ایک کبل سپون اوپر سے مکھن یا دیسی گی ڈال لیں گے بہت ہی کم عزمیں بنائیں گے یہ بہت ٹیسٹی بنے گی تو یہ میں اپنے گھر میں ریسپی نہیں بنا رہی اپنے بھائی کے گھر میں بنا رہی اس لئے تھوڑی سی آپ کو ڈیفرینٹ لگے گی جگہ سب کچھ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں بنائیں گے ایک کڑائی کچھولے کے اوپر رکھیں اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل جو ہم سب ہی آپ آئل استعمال کرتے ہیں وہ آئل آپ اس میں ڈال لیں آئل ڈال لیں کے بعد سب سے پہلے اس میں میں نے آلو ہی ڈال لیں کیونکہ ڈیفرینٹ سٹائل سے بنائے رہے ہیں اور مزہ آ جائے گا آلو کو چھیل کے کار کے نمک والے پانی میں بس ڈپ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اور اب ڈریکٹ آئل میں یہ آلو ڈال رہے ہیں ان کو اس میں ہم نے فرائی کرنا ہے اس سے اس کا زائطہ بہت مزے کا بنے گا چلے ان کو ہم فرائی کر لیں گے مسلسل چلاتے ویسے فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پیاز اور ادرک لسن اس میں ہم نے نہیں ڈالنا یہ بہت سمپل سالن ہے اور بہت ہی مزے کا بنے گا ضروری نہیں کہ ہم لسن وغیرہ ٹماتر ڈالیں گے تو یہ مزے کا ہوگا بھی ہری مرچ ہم نے نہیں ڈالنا اب اسے بھی ہلکا سا فرائی کریں گے ساسا چلاتے جائیں گے ہوت بہ ہوت فرائی ہو جائے گا اور پکایا اجزاء بھی اس میں شامل کرنے یعنی کہ نماغ مرچ اور حلدی گرم سالہ بھی نہیں ڈالنا یہ فرائی ہو تارے گا ساسا اور اس میں ڈالیں گے سورہ مرچ حلدی ہافٹی سپون نماغ ہسپرزائی کا اس کو چلائیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ سورہ مرچ بھی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی بہت مزے کی لگے گی اس میں بس اسے میں فرائی کرتی جاؤں گی تاکہ پیاز بھی فرائی ہو جائے اور آلو بھی مزید فرائی ہوتے جائیں اب اس میں ڈالیں گے آدھی پیالی دہی کیسی سے گریوی بھی بن جائے گی اور آلو بھی گل جائیں گی ایکسرا پانی ڈالنے کے میں ضرورت نہیں پڑے گی اوپر سے دم لگا کے چار سے پانچ منٹ دم پہ رکھیں گی تاکہ آلو اچھی طرح گل جائیں اس میں تھوڑی سی میں بریک پیپر ڈال رہی ہوں چلے میں اوپر ڈام کے دو سے تین منٹ دم لگا دوں گی دہی کا پانی ہوشکو جگر آلو بھی گل دیں ساتھ آٹھ منٹ دم لگایا تھا آلو بہت ہی اچھے گل گیا اور دہی کا پانی بھی ہوشکو گیا آلو نکل آیا اب اس میں دالیں گے حریمیت یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گرم سالم بیت ہاشا نہیں ڈال نا آلو بہت ہی مزیدار ہچھ بودار بنے ہیں اس میں ڈالیں گے ایک تی بس دیسی گئی کا اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر ڈال لیں ڈال 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 اس کے اوپر ہرادنیاں خوب گارنش کریں چلنج تمہاری آلو کا سالن سبزی تیار ہو گئی ہے اسے کسی بھی گوش چکن یا ایسے ہی آپ پراتھے کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ سلائس کے ساتھ بہت ہی مزات ہے بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ